جام پر لکھ کر دیتا ہوں پیسہ ایک دن میں ملے گا ایک کروڑ تو کچھ بھی نہیں میرا اللہ ایک عرب دے گا میں نے یہ وظیفہ صرف ایک دن کیا غیب سے پیسے کا انتظام ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جو وظیفہ جو عمل آج آپ کو بتاؤں گا کوئی اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر اس عمل کو کر لیتا ہے میں دعوے سے اور پورے یقین سے کہتا ہوں یہ وظیفہ جس کسی نے بھی اپنے مشکل دنوں میں کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا وہ ناکام نہیں ہوگا اس کو جتنی ضرورت ہوگی اس کی اللہ پاک کی طرف سے ایسی مدد ہوگی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کو اگر پانچ لاکھ کی ضرورت ہوئی تو اللہ پاک اسے پچاس لاکھ عطا کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کرز میں مبتلا ہیں جو کرزوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان پر لاکھوں روپے کرز ہے اس کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص اور مجرب ہے اور یہ کرز تو ایسی چیز ہے کہ وہ کم ہونے کی بجائے دن بہ دن بڑھتا رہتا ہے گربت کے شکار لوگوں کو اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اکثر کرزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کرز کی ادائیگی کا معاملہ نہائیت کمزور اور لاچار انسانوں کی زندگیوں کو مزید عذاب میں مبتلا رکھتا ہے کرز لینے پر مجبور انسانوں کو اکثر سخت شرائط پر کرز دیا جاتا ہے کرز دینے والے اپنی مرضی سے اکثر کرزے کے سود بڑھاتے رہتے ہیں یا مزدور کی تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ لیتے ہیں اور مقروض افراد نسل در نسل کرز کے اس بوجھ تلے دبے چکی میں پستے رہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ہی خاص ہے اگر فورا ہی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو فورا سے کر لیں انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں یا جب بھی آپ کو وقت ملے آسانی سے کر سکتے ہیں آپ یہ وظیفہ دولت کے لیے رزق کے لیے نوکری کے لیے کاروبار کے لیے یا کرز کی ادائیگی کے لیے کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کوئی بہت ہی مشکل وظیفہ نہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے آپ کو تین اللہ پاک کے نام بتاؤں گا آپ کو یہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں اگر آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو ہر قدم پر کامیابی ملے گی یوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے لیکن ایک مرتبہ کرنے سے ہی آپ کو جو ہے وہ اپنے حالات کے اندر اپنے جو ہے وہ گھر کے اندر اپنے کاروبار کے اندر اپنے رزق میں اتنی برکتیں اتنی آپ کو خوشیاں ملیں گی کیونکہ میرے دوستو جو سارا انسان کا مسئلہ ہے وہ پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پر ختم ہو جاتا ہے تو کچھ میرے بھائی جو ہیں وہ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں پیسوں کی وجہ سے پیسوں کی تنگی کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے کچھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں تیاری بھی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ رک چکے ہیں تو جو میرے بھائی جو ہے وہ شادی کے مسئلے کی وجہ سے چاہے وہ بیٹی کی شادی ہو یا جو میرے بھائی اپنی شادی کے لیے پریشان ہو یا جو میری بہنیں جو ہیں وہ اپنی شادی کے لیے پریشان ہو ان کو پیسوں کی وجہ سے جو ہے وہ شادی میں رکاوٹ آ رہی ہو تو یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ کو دولت اور رزق کے لیے جس طریقے سے میں بتانے لگا ہوں آپ کو ایک مرتبہ ضرور آزما لینا ہے آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ آپ کو کتنے دن کرنا ہے اور آپ کو اگر فوراں سے پیسوں کی ضرورت ہو تو کسی بھی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے نماز کے بعد اگر آپ بھول چکے ہیں تو آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے جب عمل شروع کریں تو دروش شریف لازمی پڑھیں دروش شریف آپ کے عمل کی کامیابی کا ذریعہ ہے درود ابراہیمی ایک شخص کو دھیروں برکتیں حاصل کرنے اور اللہ کے قریب ہونے میں مدد کرتا ہے فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اسے پڑھے تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کریں ایک بار جب آپ اپنے ایمان میں سکون اور طاقت محسوس کر لیں تو دروش شریف آپ کے چھوٹے گناہوں کو مٹانے میں نمائع طور پر مدد کرے گا اس لیے یہ جنت کی قلید ہے ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ رزق تین شکلوں میں آتا ہے علم صحت اور خوراگ یا پیسہ دروش شریف کی تلاوت آپ کی زندگی میں رزق کے بھاؤں کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے یہ ایک ایسی آیت ہے جو آزمائش کے وقت ہمیشہ آپ کو پرسکون کرتی ہے آپ کو حمد اور آپ کی تمام ضروریات کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں تاکہ ہم ثواب کے حق دار ہو سکیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین وظیفے میں آپ نے درود تین مرتبہ پڑھ لینا ہے اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو درود آتا ہو وہی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ترجمہ پاک ہے اللہ تعالیٰ تمام تعریف اللہ جلہ شانہو کے لیے ہیں اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے ان تین ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے ان تین ناموں کو ملا کے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ استغفراللہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر اللہ کے تین نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور پھر استغفراللہ پڑھنا ہے یعنی اللہ کے تین ناموں کے بعد استغفراللہ اس طرح آپ نے ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ پڑھ لینی ہے ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ نے طاقت میں پڑھنا ہے یعنی تین پانچ یا سات لیکن یاد رکھیں جتنی دفعہ وظیفہ کے شروع میں پڑھیں وظیفہ کے آخر میں بھی اتنی دفعہ پڑھیں گے اس تسبیح کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے خبر دی ہے حقیقت میں اللہ کے بے شمار اور لا تعداد نام ہیں جن کو اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ذریعے اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تُو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیا یا اس کو اپنے خزانے غیب میں چھپا کر رکھا ہمیں بھی اسی طریقے سے دعا مانگنی چاہیے ہمیں بھی اسی طریقے سے دعا مانگنی چاہیے جس طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تُو بھی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تُو ایسا اکیلہ ہے بے نیاز ہے کہ تیرہ کوئی باپ نہیں ہے اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی تیرہ ہم مثل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ سے ایسے اسم آزم کے ذریعے سوال کیا کہ جس کے ذریعے جو بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک مجرب اور طاقتور عمل ہے اور اگر چاہیں تو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں اور وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد سچے دل سے دعا کرنی ہے دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے مدد لے کر ہر کام کو آسان بنایا جا سکتا ہے بلکہ ہر بڑے کام کو سرانجام دینے کے لیے یہ دونوں اصوی حسنہ سے ثابت ہیں اور یہ صدقہ اور دعا ہیں ہم نے آج تک صدقہ کا مفہوم اس طرح سے ہی لیا ہو کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے سارے ہی لوگ اور یہ سارے لوگ ایک ہی لمحے میں اپنی ماں بولی میں دعائیں مانگیں تو ہمارا رب ان سب کی دعائیں سننے پر قادر ہے بلکہ ان تمام دعاؤں کو قبول کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دعا مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں رہتا ہے دعا تو بس قبول ہی ہوتی ہے لیکن اس حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کی قبولیت کی تین صورتیں ہیں بے شک تمہارا رب حیاء اور کرم والا ہے جب اس کی جانب میں کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے شرماتا ہے جو بھی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالی اس دعا کے بدلے اپنے بندے کو تین چیزوں میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے یا تو اس کی دعا کو جلد قبول کر لیتا ہے یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذکیرہ بنا دیتا ہے یا اس جیسی برائی کو اس سے دور کر دیتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے آپ نے فرمایا اللہ کا فضل بھی بہت زیادہ ہے لہٰذا آج کے بعد ہم میں سے کسی کے بھی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ ہم سب کے ذہن میں یہ خیال ہمیشہ رہے کہ ہماری دعائیں ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول ضرور ہوتی ہیں اللہ کے ہاں اس کے بندے کی نیت اور گمان بہت اہم ہے اس لیے دعاؤں کے سلسلے میں بد گمانی سے بچو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت سے متعلق نیت نیک اور بہتر رکھیں اللہ تعالی ہماری دعاؤں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں